ہیلو فرین ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل جیسے کہ میں یہاں پر ایک ہارڈ ڈرائیو کو فارورٹ کرنے والا ہوں فارورٹ جیسے ہی آپ یہاں پر کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کو کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اوکی کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایشو آجاتا ہے کہ دس ڈرائیو ازن یوز این اینا در پروگرام اور پروسیس تو اس کے بعد آپ یس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیم ایڈ ہو جاتی ہے وینڈوز کے ایناڈ فارورٹ جس ڈرائیو تو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس ایشو کو وینڈوز 11 میں سول کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وینڈوز 11 کی سیٹنگ اوپن کر لینی ہے جیسے کہ میں یہاں سے سیٹنگ اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے یہاں پر تھوڑا سا سکرول کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے نیچے آپ کو اباؤٹ کا آپشن ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اباؤٹ پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر اباؤٹ پر کلک کریں گے تو اس کے سب بعد یہاں پر آپ نے ایڈوانس سسٹم سیٹنگ اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے ایڈوانس میں رہتے ہوئے آپ نے نیچے سیٹنگ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر سیٹنگ بٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ آپ نے ایڈوانسٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے چینج بٹن پر کلک کرنا ہے چینج بٹن پر کلک کرنے کے بعد اگر اوپر آٹومیٹکلی سلیکٹ اید آپ اسے انچیک کرنے اور اس کے بعد وہ ڈرائیو سلیکٹ کرنے جس کو فارمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کو سیٹ کا ایک بٹن دیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہاں سے نو پیجنگ فائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیٹ بٹن پر کرنا ہے اس کے بعد اوکی کرنا ہے اگین اوکی کرنے کے بعد اوکی کریں اور اس ونڈو کو یہاں سے کلوز کر دیں اور اپنا کمپیوٹر آپ نے یہاں پر ایک مرتبہ ری سٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ میں اپنا کمپیوٹر ریسٹ کر رہتا ہوں ریسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ پی سی میں جا کر چک کرواتا ہوں کہ میں اب ہارڈ ریو کو فارمر کر سکتا ہوں یا نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ہارڈ ریو ہے وہ یہاں پر آسانی سے فارمر ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے اس ایشیو کو اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز 11 میں بہت آسانی سے سالو کر سکتے ہیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو